ہلو آئی ویلکم یو آل آن حچناٹ ٹی وی دیکھئے کہ میں نے ایک خبر دی تھی کہ پاکستان کی ائر فورس نے افغانستان کے کنڈڑ اور کوسٹ پراغنس کے اوپر حملہ کیا ہے اور ساتھ جوان جو پاکستان کے شہید ہوئے تھے پندرہ اپریل کو اس کے بعد یہ خبر آئی تھی لیکن آج یہ ایک بڑی ڈیویلپنٹ نکل کر سامنے آئی ہے اس خبر کو لے کر پاکستان کے جو امبیسٹر ہیں ان کو وارنگ دے دیئے کہ اگر پاکستان کی سکورٹی فورس اسی طرح حملے کرتی رہی افغانستان کی گورنمنٹ بھی پاکستان کے اوپر حملے کریں طالبان سمند پاکستانی امبیسٹر یہ ایک اہم ڈیویلپنٹ ہے اور آپ کو یہ بتا دیں کہ انہوں نے پورے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے منسٹری آف فارن افیر افغانستان کی جانب سے اور ان کا کہنا ہے کہ جو ان کے فارن اور ڈیپٹی ڈیفنس منسٹر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اگر باز نہ آیا تو ہم پاکستان کے خلاف ایکشن لیں گے ناظرین اکرامی اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں موسن داوڑ اور علی وزیر کی تو آج اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر انہوں نے پاکستان آرمی کو کرٹیسائز کیا ہے کرٹیسائز اس وجہ سے کیا ہے کہ ان دونوں میمبرز آف پارلیمنٹ کے مطابق پاکستان کی جو ائر فورس نے سٹرائک کی ہے افغانستان کے اندر اس میں معصوم لوگ مارے گئے ہیں اگر ہم بات کریں پاکستان کی موقف کی اگر ہم پاکستان کے سیکیورٹی فورسز کے موقف کی بات کریں تو ان کے مطابق کنر اور کھوست پرامنس کے اندر جو ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ ٹی ٹی پی کی ہوئی ہیں بہرحال آپ کو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ تیس سے چالیس ہوئی ہیں اور اب جو افغانستان کے گورنمنٹ کا بیان سامنے آیا ہے وہ تصویریں شیئر کر رہے ہیں یہ تصویر ہے اور بہت ساری اس طرح کی تصویر ہیں جو ہم دکھا نہیں سکتے کیونکہ دل دہلانے والی تصویریں ہیں ان کے مطابق کہ ہمارے دس بچے پندرہ خواتین ان حملوں کے اندر جانبھاک ہوئی ہیں ٹین چلڈرن اور فیفٹین جو وومنز ہیں وہ اس حملے کے اندر جانبھاک ہوئی ہیں اگر ہم بات کریں ساتھ سولجرز کی تو اس کے بارے میں کوئی جواب نہیں دے رہا پاکستان کے بارے میں سارے باتیں کر رہے ہیں پاکستان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں ہم خود کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے سویلینز کو ٹارگٹ کیا ہے تو ہم اس کو بھی مغامت کرتے ہیں لیکن یہ جو پاکستان کے ساتھ سولجرز شہید ہوئے ہیں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہے ہیں افغانستان کے جو الہاج ہیں امیر متقید وہ ان کے بارے میں ساتھ جوانوں کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں ان جوانوں نے بھی اپنی جو جانے وہ گھوائی ہیں پاکستان کے افغانستان کے بارڈر کے اوپر نارتھ وزیرستان کے اندر اور کانوائے کے اندر جا رہے تھے ان کے بارے میں کوئی نہیں بات کر اگر ہم بات کریں امریکہ کی تو امریکہ نے ایک ہفتہ پہلے تقریباً ساتھ اپرل کو ایک ائر سٹرائٹ کی تھی افغانستان کے اندر تو افغانستان کے طالبانوں نے اس وقت اس چیز کو کرنیم نہیں کیا تھا امریکہ اگر ائر سٹرائٹ کرے طالبانوں کے خلاف تو طالبان جو ہیں وہ خموش رہتے ہیں اگر پاکستان دشمنوں کو ڈھوننے کے لیے یہ کام کرے تو وہ بہارحال اس کے لیے بڑا کرٹیسائز کیا جا رہا ہے خیر یہ ہم آپ تک چھوڑتے ہیں کہ ان کے اندر سویلینز اگر جب حق ہوئے ہیں تو ہم اس کی بھی شدید مضمت کرتے ہیں اگر پاکستان کے لوگ اسی طرح جانے اپنی قربان کر رہے ہیں تو ہمیں ان کے بارے میں بھی دنیا کے سامنے سوال رکھنا ہوگا خیر جو بھی ہوا برا ہوا سویلینز کی اگر موتیں ہوئی ہیں اگر ہلاکتیں ہوئی ہیں تو برا ہوا ہے خیر افغانستان کے طالبانوں کو چاہیے کہ وہ پاکستان کی مدد کریں پاکستان کے جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کو بتائیں کہ کہاں کہاں ٹی ٹی پی کے لوگ چھپے ہوئے ہیں اگر یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوتے اگر یہ معاملات اسی طرح چلتے رہے تو دونوں سائٹ سے کلیشز ہوتے رہیں گے آم سویلینز مارے جائیں گے فوجی جوان شہید ہو جائیں گے لیکن جو اصل میں گنے گار ہیں وہ بچ جائیں گے ٹی ٹی پی کے لوگ بچ جائیں گے جو ادھر بھی حملے کر رہے ہیں اور پاکستان کے اندر بھی حملے کر رہے ہیں جو دونوں طرف سے مفاد پرستی کی جنگ لڑ رہے ہیں اس خبر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جو ہلاکتیں ہوئی ہیں ہم پھر ایک مرتبہ مضمت کرتے ہیں اور ہم پاکستان کے جو سلجت شہید ہوئے ہیں ان کے لیے بھی وگفرت کے دعا گو ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ خدارہ کوئی ایسے سٹپ لیے جائیں جہاں دونوں ملکوں کے مفاد میں ہو دونوں ملک کا بیچ بچاؤ کا رستہ اختیار کر کے اپنے معاملات سلجائیں ورنہ ٹی ٹی پی تو آل لیڈی پاکستان کے خلاف طالبانوں کے خلاف کاروائیاں کر رہی ہیں اور اس کا نقصان دونوں ملکوں کو ہو رہا ہے آپ اس خبر کے بارے میں کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اللہ آپ کا میرا حامیہ ناصر ہو خدا حافظ